السلام علیکم میں ہوں حبیب رحمان خاکسار اور آپ دیکھ رہے ہیں اچکی ٹی وی گزشتروں سابق امیر جمعات اسلامی سید منور حسن کا انتقال ہو گیا ہے آئیے ان کی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں سابق امیر جمعات اسلامی سید منور حسن پانچ اگست 1941 قدلی میں پیدا ہوئی قیام پاکستان کے وقت سید منور حسن نے اپنے فیملی کے ہمراہ کراچی حجرت کی اور کراچی میں ہی سیٹل ہو گئی سید منور حسن نے 1903 میں یونیورسٹی آف کراچی سے سوشیالوجی میں ماسٹر کیا اور پھر اسی یونیورسٹی سے 1964 میں اسلامی سٹڈیز میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی سابق امیر جمعات اسلامی پاکستان سید منور حسن زمانی طالیب علمی ہی سے سیاست میں دلچسپی رکھتے تھے لہٰذا انہوں نے سٹوڈنٹس تنظیم نیشنل سٹوڈنٹس فیرڈرشن کو جائن کر لیا اور اپنی قائدیان سلحیتوں کی بنا پر 1903 میں اسی تنظیم کے صدر منتخب ہو گئی لیکن سید منور حسن کی زندگی میں اصل تبدیلی تب آئی جب انہوں نے بانی جماعت اسلامی سید ابو علیہ المودودی کے تصنیفات کو سٹڈی کیا اور انہوں نے جماعت اسلامی کی طلبہ تنظیم اسلامی جمعیت طلبہ کو جوائن کیا اور اسلامی جمعیت طلبہ انویسٹی آف کاراچی کی پریزیڈنٹ منتخب ہو گئے سید منور حسن 1964 میں اسلامی جمعیت طلبہ کی مرکزی صدر منتخب ہو گئے اور انہوں نے اپنی دوری صدارت میں ایڈوکیشن ایشوز پر ملک برکے طلبہ کو یک جا کیا اور طلبہ کی مسائل کو حل کرنے کے لیے برپور کردار ادا کیا سید منور حسن سٹوڈنٹ لائف میں برپور کردار ادا کرنے کے بعد 1967 میں جماعت اسلامی کے رکن بن گئے اور مختلف اہدوں سے ہوتی ہوئی کاراچی سٹی کے امیر منتخب ہو گئے سید منور حسن نے سیاسی میدان میں بہت متحرک کردار ادا کیا ہے پاکستان کے مختلف سیاسی جماعتوں پر مشتمل آلائنسز جیسا کہ یونائٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ اور پاکستان نیشنل آلائنس میں جماعت اسلام کی طرف سے برپور نمائنگی کی سابق امیر جماعت اسلامی سید منور حسن نے 1967 میں قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا اور بہت بڑی مارجنسی میمبر قومی اسمبلی منتخب ہو گئے سید منور حسن 1992 میں جماعت اسلامی پاکستان کے اسسسٹن سیکرٹری جنرل اور 1993 میں سیکرٹری جنرل بن گئے 2009 میں جماعت اسلامی پاکستان کے امیر منتخب ہو گئے سید منور حسن جماعت اسلامی پاکستان کی چوتے امیر تھی 2009 سے 2014 تک سید منور حسن جماعت اسلامی پاکستان کی امیر رہے مارج 2014 میں سراج الحق جماعت اسلامی پاکستان کے نئے امیر بن گئے 2013 کے الیکشن میں شکست کے بعد سید منور حسن نے جماعت اسلامی کی امارت سے استفادینی کی پیش کش کی جو جماعت اسلامی کی مرکزی شورا نے قبول نہیں کی سابق امیر جماعت اسلامی سید منور حسن طویل علالت کے بعد کاراچی کے مقام حسپتال میں 26 جون 2020 کو انتقال فرما گئے سید منور حسن کے رہلت سے پاکستان ایک بزرگ سیاسدان اور مذہبی رہنما سے محروم ہو گیا سید منور حسن کا نماز جنازہ آج دوپہر کاراچی میں ادا کیا گیا جنازے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی جس کے بعد سید منور حسن کو سپرد خاک کر دیا گیا جماعت اسلامی کے سابق امیر سید منور حسن کی وفات پر وزیر اعظم عمران خان صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی اپوزیشن لیڈر میاں شہباس شریف جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق جی ایو آئی کے سربرا مولانا فضل الرحمن پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرمن بلاول بٹو زرداری سابق صدر عاصف علی زردار سمیت سیاسی و مذہبی رہنماؤں نے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا موسیقی